سب سے پہلے مجھے یہ جاننا ہے کہ اکیڈمیز جوائن کرنا سٹوڈنٹس کے لیے سٹیٹس سیمبل بن گیا ہے یا ضرورت ہم کبھی بھی اگنور نہیں کر سکتے کہ مارننگ سکولز اور مارننگ کالج جو ہیں ان کی ویلیو نہیں ہے اور پیرنٹس کی بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اکیڈمی جوائن کریں تاکہ سٹوڈنٹ ہمارا بیزی رہے ادھالی ایکٹیوٹیز میں نہ رہے کہتے تھے تو محمد علی جنابی یہی کہتے تھے کہ جو قوم ہے یہ سٹوڈنٹ ہے یہ ہمارا قل کا فیچر ہے کہا گیا ہے نا کہ اگر آپ کو علم حاصل کرنا پڑے تو چین جانا پڑے علم کی اہمیت ہماری مذہب میں بھی بہت ہے اور گوھر سے گوھر تک علم حاصل کریں اب مجھے بتائیے کہ ایسے کونسے سبجیکٹ ہیں کہ جس سے وہ جلد روزگار کے قابل ہو جائیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ بچے کو انٹرس کے مطابق بھیجیں گے تو ہر فیلڈ کے اوپر سپیس کالی ہے ہر فیلڈ میں اپر لیول پر جگہ مجود ہے سٹوڈنٹ کو تعلیم دینا ضروری ہے شعور دینا ضروری ہے سکلز دینا ضروری ہے آگے وہ روزگار حاصل کر ہی لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن میں سارا ساجد این نیوز کے ساتھ آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آج ہمارے ساتھ ایڈیوکیشنسٹ موجود ہیں رانا انسر محمود صاحب رانا صاحب شیئرمن ایچ انٹرنیشنل کالیجز شیئرمن رانا گروپ آف انسٹیوشنز شیئرمن آل پاکستان کالیجز ایک ایک ایڈمیز ایسوسیشنز سلام علیکم رانا صاحب جی جی والیکم اسلام کیا حال ہے کیسے مزاج آپ جی اللہ کا شکر ہے بہت شکریہ سائرہ آپ نے ہمیں اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے بہت اچھا بہت شکریہ آج ہم نے آپ کو دعوت دی ہے کیونکہ آپ ایک ایڈیوکیشنسٹ ہیں آج میں آپ سے بات کروں گی ایک ایڈمیز کے حوالے سے سب سے پہلے مجھے یہ جاننا ہے کہ ایک ایڈمیز جوائن کرنا سورنٹس کے لیے سٹیٹس سیمبل بن گیا ہے یا ضرورت اللہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ سائرہ آپ نے ہمیں اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا تو یہ جو آپ نے بتایا ہے کہ ایک ایڈمیز سیمبل ہے سٹیٹس سیمبل ہے یہ ضرورت ہے اصل میں کالیجز سکولز یہ ایک ایڈمیز یہ سارے ایڈیوکیشنل انسٹوشنز ہیں ٹھیک ہے تو جب کوئی ویکنس رہ جاتی ہے سکولز میں یا جو سکول سٹوڈنٹ پڑھتا ہے یا کالیج پڑھتا ہے تو ایڈنگ ٹائم کے اوپر ایک ایڈمیز کوچنگ سینٹر بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ اس لیے بنے ہوتے ہیں کہ کالیجز میں جو سٹوڈنٹ کے ویکنس رہ جاتی ہے وہ ایک ایڈمیز جہن کر لیتا ہے تھوڑا بہت یا سکول میں جو ویکنس رہ جاتی ہے اصل میں بیسکلی جو ایک ایڈمیز ہیں وہ سکول کالیجز کے ریزلٹ کو ہی پرموٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سٹیٹس سیمبل ریگولر کالیج بڑھتے ہیں بچے ریگولر سکول پڑھتے ہیں وہ بھی آتے ہیں اور اس پہ بے شمار بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو پرائیویلی طور پہ سبو مطلب کوئی جوب کر رہے ہیں یا کوئی سبو اور کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے بیزی ہے تو شام کو بیزی ہے تو شام کو ایویننگ کوچنگ سینٹر لے کے تو اپنے اگزام وغیرہ کلیر کر لیتا ہے ٹھیک ہے یہ بات ہم کبھی بھی اگنور نہیں کر سکتے کہ مارننگ سکول اور مارننگ کالیج ان کی ویلیو نہیں ہے جو سٹوڈنٹ ہمارے پاس آتا ہے اکیڈمیز میں ایویننگ کوچنگ سینٹر میں ہم اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا آپ مارننگ کسی سکول پہ پڑھتے ہو یا مارننگ کسی کالیج پہ پڑھتے ہو ہم نے کبھی کتر ایسا نہیں کہا کہ آپ ہمارے پاس ایویننگ کی اکیڈمیز پڑھیں اور آپ بلکل ہنڈر پٹشن ہمارے پاس ہو جائیں گے یہ بچے سکول بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کی جو ویکنس ہوتی ہیں وہ اکیڈمی پڑھ اس کا میں سمجھتا ہوں اس کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے کیونکہ دور پڑھا تیز ہو گیا ایڈوانس ہو گیا اس بھی ہوتا ہے کہ صبح کے ٹیم جب بچہ کالیج پڑھ رہتا ہے اور سیکنڈم اکیڈمی پڑھ رہتا ہے اس سے وہ بیزی رہتا ہے چار سے پانچ گھنٹے صبح دو بے تک کالیج ہے تو چار بے سے لے کے آٹھ بے تک اکیڈمی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو اس کا کام کور ہو جاتا ہے دوسرا اس کے کنسپٹ اور کلیر ہو جاتے ہیں تیسرا یہ ہے کہ وہ بیزی رہتا ہے ادھر ادھر اکٹیوٹیز نہیں ہوتی وہ اپنے سٹیڈی کی طرف مائل لہتا ہے اور پیرنٹس کی بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اکیڈمی جائن کرے تاکہ سٹوڑن ہمارا بیزی رہے ادھر ادھر اکٹیوٹیز میں نہ رہے اس طرح ادھر ادھر اس کا مائل رہے گا موبائل اکٹیوٹی میں رہے گا تو کسی ادھارے میں جا رہا ہے تو وہ مطلب پوزیٹیف کام میں بیزی رہے گا بیٹ پیرنٹس کے اوپر پریشر ہے بہت زیادہ فلنشی یہ آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں میں اس کی وجہ یہ ہے اس کا یہ ہے کہ پیرنٹس جو ہے نا اس میں ہمارے جو ایک کالوجیز ہے یا اکیڈمیز ہے یہ لوگ یہ ایک نومیکل بیسیس پہ کام اتنا زیادہ اتنی میں سمجھتا ہوں کوئی فیسز نہیں ہے کوئی چند کوئی ایسے ادھارے ہوں گی ظاہر ہے کہ اس میں بھی ہمارا معاشرے میں بھی ایسا کلاسز ہے ٹھیک ہے معاشرے بھی کلاسز ہیں لوگ بڑے اتنے لوگ پیرنٹس جو ہیں وہ ان کے مائنڈ میں لوگ بڑے سمجھدار ہیں لوگ یہ نہیں ہیں کہ ان کو آئیڈیا نہیں ہے کہ ہم نے اکیڈمی ایڈویشن کروانا ہے لوگ بڑے ایکٹیو ہیں وہ بڑے سمجھدار ہیں وہ اس کے مطابق سٹیٹس سیمل کے مطابق سمجھلیں یا ان کی ضرورت کے مطابق سمجھلیں ظاہر ہے کہ ایڈوکیشن ایک ایسا میں سمجھتا ہوں مشہر ہے کہ کوئی غریب پیرنٹس بھی ہے یا کچھ جس قسم کا فرضی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پیرنٹس پہ بچوں پہ اپنے انویسٹ کرنا چاہیے اور یہ دس سال بارہ چودہ سال اس نے امپورٹنٹ ہوتے ہیں کہ اگر ان کے بچہ پڑ جاتے ہیں تو ساری زندگی جو ہے بچوں کا فیچر بن جاتے ہیں آپ کو ملتا ہے اس میں جب بچوں پہ آپ سپنٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کو ریٹرن دیتے ہیں یہ ایڈوکیشن ایک ایسا ہمارا ادارہ ہے کہ بچوں پہ جتنا ہم خرچ کریں گے وہ ہمیں واپس ملے گا ایسا ہی ہے نہیں یہ میں بچوں پہ انویسٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر بچوں کو پڑھا لیں گے لکھا لیں گے کچھ بن جائیں گے تو فیوچر بچے کا ہی بنے گا اس پہ انویسٹ کرنا چاہیے سائرہ بات یہ ہے کہ ہمارا جو فار ازمپل یہ جو آپ نے کہا کہ باپس بیک منی بیک ملے گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایڈوکیشن جو ہے وہ قوموں کا مستقبل ہے بلکل ایڈوکیشن جو ہے وہ فیملیز کے مستقبل ہے اگر کوئی بھی تعلیم جتنے بھی پڑھے لکھے جتنے بھی ڈویلپ کنٹریز ہیں وہ ایڈوکیٹڈ ہیں وہ ایڈوکیٹڈ تھے تو انہوں نے ترقی کی ہے آپ جو بھی ڈویلپ کنٹری آپ اٹھا لیں تو بات یہ ہے کہ یہ ہماری نوجوہ نسل جو ہے قائدت محمد علی جنابی یہی کہتے تھے کہ جو قوم ہے یہ سٹوڈنٹ ہے یہ ہمارا کل کا فیوچر ہے تو ہم نے اداروں نے بھی پیرنٹس نے بھی اور گورنمنٹ نے بھی یہ اپنے سٹوڈنٹس جو نوجوہ نسل ہے اس پہ ہر قسم کی انرجی سرف کرنے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنی بھی زیادہ سٹوڈل ہو اداروں کے مطلق یا جتنی سٹوڈنٹ پر سٹوڈل ہو یہ قوم کا مستقل بناتی ہے پیسے کی بات نہیں ہو دی اصل میں سب سے پہلے ایڈوکیشن ہوگی بچہ بچے کا وین کلیر ہوگا میں نے یہ اپنے زیر میں رکھیں جو رزق ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی زادہ دین ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ میں رزق کا میں قادر ہوں میں جس کو چاہتا ہوں بے شمار رزق ادا کر دیتا ہوں لیکن تعلیم جو ہے یہ اس سے تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہے تعلیم جو ہے یہ آپ کو پہچان دیتی ہے تعلیم جو ہے شعور دیتی ہے تعلیم آپ کو جو ہے بڑے بڑے اور چھوٹی کی تمیز دیتی ہے تعلیم جو ہے یہ اسلام پہ چلنے کے لیے ہمیں تہذیب بھی دیتی ہے اسلام کو سمجھنے کے لیے ہمارا جو زندگی کا مقصد ہے وہ اگر ہمارا مائنڈ کلیر ہے ہمارا مائنڈ سمجھدار ہے اس کے اندر ایجوکیشن ہے تو اس کو اسلام پہ بھی وہ اچھے طریقے پہ عمل کر بائے گا وہ ایک لندہ بات ہے کہ وہ سارا کوئی سمجھتے ہوئے وہ عمل نہ کرے لیکن ایجوکیشن جو ہے وہ شعور دیتی ہے اس کے بعد ظاہر ہے کہ آپ ڈیفرنٹ فیلڈ جائن کرتے ہیں تو آپ کو ظاہر ہے اگر آپ کو علم حاصل کرنا پڑے تو چین جانا پڑے علم کی اہمیت ہمارے مذہب میں بھی بہت ہے اور گوڑ سے گوڑ تک علم حاصل کریں اب مجھے بتائیے کہ ایسے کون سے سبجیکٹ ہیں بچے چوز کریں جس سے وہ جلد روزگار کے قابل ہو جائیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو بیسیک ایڈیوکیشن ہے جو نارمل جو ہمارے پاکستان میں نائن ٹین تک بیسیک ایڈیوکیشن تو بچے کی ضرورت ہے اس کے بعد اب چونکہ آپ کے پاس ڈیفرنٹ فیلڈ ہیں میٹر کے بعد اس فیلڈ میں آئیٹی کا دور بھی ہے ہر فیلڈ میں اپر لیول پر پوزیشن خالی ہے یہ بات اپنے ذہن پر رکھے گا سکلز ہیں سکلز بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ رسم کے شارٹ کوچس بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایڈیوکیشن کو یہ نہیں ہے کہ ایڈیوکیشن چھوڑ دینی چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ کا سٹڈی ہے تعلیم ہے یہ آپ کے بکس میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پریکٹیکل اپروچ بھی دونی چاہیے ٹھیک ہے تو انٹرمیٹیٹ میں جب سٹوڑن پڑڑا ہوتا ہے بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا جتنی بھی دنیا میں ڈیویلپ کنٹری ہیں یا جتنی بھی یونیسٹری ہیں وہ اس طرح بھی کر رہے ہیں کہ وہ کچھ جو ان کی سٹڈی ہے وہ بچے جواب بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ سٹڈی بھی کر رہے ہیں ٹھیک ہے میں اور میں نے پہلے بھی یہ کہتا رہا ہوں کہ ہمارے کالوجز کو ہمارے یونیسٹری کو اکیڈمیز کو بچوں کو انڈیسٹری کے ساتھ کلیپوریشن ہونا چاہیے بچے ایڈوکیشن کے ساتھ ساتھ یعنی تھیوری کے ساتھ ساتھ جو تھیوری بکس پہ پارڈ ہے اس کے ساتھ 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 پریکٹیکل بھی کریں یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ اپنے ڈگری حاصل کر لیتا ہے اس کے بعد وہ پانچ ساتھ سال پریکٹیکل بھی لگا دیتا ہے ٹھیک ہے تو جو ہی اپنی ڈگری کمپیٹ کریں اس کا پاس اتنا پریکٹیکل ہونا چاہیے جس فیلڈ سے وہ تھیوری پارڈ ہے جس فیلڈ کی اس فیلڈ کے ساتھ وہ کسی انڈسٹری کے ساتھ کسی جس طرح بیس کمیونکیشن ہے میڈیا کے ساتھ انٹرنشپ ساتھ ساتھ اس کی ٹریننگ حاصل کریں ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ بیشمار ٹکنالوجیز ہیں وہ کورسز حاصل کر لیں یعنی ہر فیلڈ میں اپر لیول پہ جگہ ہے ٹھیک ہے یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے سٹوڈنٹ پہ کہ وہ کون سا فیلڈ اڈاپٹ کر رہے ہیں یا اس کو کیریئر کانسلنگ ہونے چاہیے کیریئر کانسلنگ ہونے چاہیے کہ بیٹا آپ کے پاس یہ یہ فیلڈ ہیں آپ کا جس فیلڈ میں انٹرسٹ ہے وہ آپ جائن کر لیں جس فیلڈ میں اس کا انٹرسٹ بنتا ہے وہ اس کو جائن کر لیں پیرنٹس بڑے سمجھدار ہوتے ہیں پیرنٹس کو بھی اگر نہیں کچھ پیرنٹس پیرنٹس نے پڑے لکے نہیں ہے تو ان کی بھی کیریئر کانسلنگ ہونے چاہیے ان کو اسادزہ سے مشورہ لیں ہمارے کالجز اور جو بچے پیرنٹس پڑے لکے نہیں ہے ہم ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھی اپنے جب بھی کوئی مشہ لینا ہے یا بچے نے جو بھی کام کرنا ہے وہ ہم سے ڈسکیشن کرے ہم بلکہ کیریئر کانسلنگ سیشن بھی ہم رکھتے ہیں انڈنگ بھی جبکو ایک بچے ڈگری کمٹیٹ ہو رہے ہوتی ہے تو ہم اس پہ کیریئر کانسلنگ سیشن بھی رکھتے ہیں کہ آپ نے آگے کیا کیا کرنا ہے آپ نے کس فیلڈ میں جانا ہے ہم بچے کو ڈیفرنٹ آفشن دیتے ہیں آپ اس میں بھی جا سکتے ہیں اس میں بھی جا سکتے ہیں اب جو ڈیفرنٹ آفشنز ہیں اس کے بعد بچے کا مائنڈ جہاں چلتا ہے جہاں بچے کی کریٹیوٹی ہے اگر آپ بچے کو انٹریسٹ کے مطابق بھیجیں گے تو ہر فیلڈ کے اوپر سپیس خالی ہے ہر فیلڈ میں اپر لیول پر جگہ مجود ہے سٹوڈنٹ کو تعلیم دینا ضروری ہے شعور دینا ضروری ہے سکلز دینا ضروری ہے آگے وہ روزگار حاصل کر ہی لیتے ہیں لیکن ہمارے ہاں ڈگری ہولڈر بے روزگار بہت زیادہ ہیں اس کی مطالق آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں یہ میں نے آپ کو پہلے کوئیسن میں اس کا آنسا دے دی ہے کہ تعلیم بہت زیادہ ضروری ہے اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ڈگری اولڈر کا جیسے آپ نے نام لیا ایک بندے نے امبی کیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے یونیسٹری کو کالجز کو اپنا جو سسٹم ہے اس کو امپروف کرنا چاہیے بچے کو رٹا پلیسی سے نکالنا چاہیے بچے اندر سکلز بچے اندر جو چار سال اس کا ڈگری کا پیریڈ ہے اس کو پریکٹیکل میں لے کر آئیں اس کے اوپر اس کو انڈسٹریز کے ساتھ جوڑیں کلابریشن کروائیں اس کو اپنے کالجز کے اندر ہی صرف اور صرف تھیوری نہ پڑھائیں تھیوری کے ساتھ کو پریکٹیکل پر بھی اپروچ ہو جب وہ ہر چیز میں سکل فل ہوگا جب وہ فور ہیئرز کے بعد اپنے ڈگری مکمل کرے گا ایمیسی بھی ہوگا تو اس کے بعد اس کو سکلز بھی ہوگی اس کے بعد اس کو اپنے کام کرنے کی پریکٹس بھی ہوگی اس کے بعد اس کی جو لینگویج ہے وہ بھی امپروو ہوگی انگلیش بھی امپروو ہوگی اردو بھی اور میرا خیالہ اس کو جاب مل جائے گی جیسے مجھے بہت پسند آیا ہے لرمز کا وی آف ٹیچنگ کہ وہاں پر سٹوڈنٹس کو اسسسٹنٹ ٹیچرز رکھا جاتا ہے مجھے یہ چیز بہت پسند آئیے تو ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے چھوٹے لیول سہی ہمیں یہ چیز سٹارٹ کرنی چاہیے یعنی کالیج لیول سہی ہمیں اسسسنٹ ٹیچرز ہائر کرنے چاہیے اسٹرٹ کے ہم باہر سے ہائر کریں اپنے سٹوڈنٹس کو اپرچنٹی دینی چاہیے یہ بڑی اچھی بات ہے یہ بھی اس کے ایک پریکٹیکل اپروچ ہے دیکھیں ایک کالیج ہے وہ اپنے جو ٹیچر ہے اس کے ساتھ اسسسنٹ ٹیچر رکھ لیتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ٹیچر تین سال سال بات جب اس کے ڈگری مکمل ہوتی ہے تو وہ بھی مکمل استاد بن جاتا ہے وہ مکمل استاد بن جاتا ہے میں چاہتی ہوں کہ اس چیز کو ہمارے ملک میں ایک ڈیولپ کرنا چاہیے کنسپٹ ڈیولپ کرنا چاہیے اور اس کو کومن کرنا چاہیے بلگل صحیح ہے دیکھیں لمز تو ہے ہی منیجمنٹ کی یونیسٹی جس کا آپ نے نام لیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر یونیسٹی جو ہے اس کو اپروچ کرے ہر کالیج اس کو اپروچ کرے ہم انشاءاللہ آل پاکستر کالیجز ایڈ اکیڈمی سسوسیشن کے پریٹ فارم سے ہم انشاءاللہ کالیجز کی ٹریڈنگ بھی سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ اس میں ہم یہ کام انشاءاللہ کریں گے کہ کالیجز جو ہیں وہ اپنے جو وی آف ٹیچنگ ہے اس کو مارڈنرائز کریں میں آپ سے بات اس لیے کریں گے آپ چیئر مہن ہے تو اس چیز کو آپ انٹرڈیوز کروائیں اور یہ آپ کو بہت فروٹ فول ہوگا اور دیکھیں آپ کے آپ کے لوگ اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ بھی کریں گے نہیں اصل دیکھیں میں بتاتا ہوں کہ پرائیوٹ کالیجز جو ہے یہ ظاہر ہے کہ اپنی مددہ آپ کے تحت کام کر رہے ہوتے ہیں ویسے تو گورنمنٹ کے ساتھ پرائیوٹ کالیجز کا شیئر بہت زیادہ ہے یہ پرائیوٹ ایڈوکیشن سیکٹر یہ سیونٹی پرسنٹ وہ خدمات اپنے سر انجام دے رہے ہیں اور گورنمنٹ کے دارے وہ تھرڈی پرسنٹ ہیں اس کے ساتھ ساتھ پیرنٹس کا جو ٹرسٹ ہوتا ہے وہ پرائیوٹ کالیجز کی طرف ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پرائیوٹ کالیجز پرائیوٹ سکول جو ہیں ایونین کوچنگ سینٹر کے ایڈمیز یہ میند کار رہے ہوتے ہیں یہ سٹرگل کار رہے ہوتے ہیں یہ بچے کو تھوڑا سا پریکٹیکل اپروچ بھی دے رہے ہوتے ہیں تو یہ تو اچھی بات ہے کہ ظاہر ہے کہ اس میں ڈیفرنٹ موڈرن ٹکلیکس آنے چاہیے ہیں ڈیفرنٹ چیزیں آنے چاہیے ہیں انشاءاللہ اس پر کام ہو بھی رہا ہوتا ہے اور انشاءاللہ ظاہر ہے کہ سوششنیس لیے بنتی ہیں کہ اداروں کی پرابلمز اور اداروں کے اندر نئی موڈرن ایڈوکیشن بھی مطارف کروائے جائیں تو انشاءاللہ اس پر کام ہو بھی رہا اور انشاءاللہ ہم کریں گے بھی ابھی پی ایچ ای کو پرائیوٹ سکٹر کو دے دیا گیا ہے اس میں تھوڑا سا پرابلم تو اگر ہمکے بورٹس وغیرہ آپ کو پرابلم کرتے ہیں آپ کو حالی پیڈ ہوں گے آپ پھر اس سنس میں دیکھیں یہ سارے کام گورنمنٹ کے دیکھیں میں اسے سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی یہ ایڈوکیشن جو ہے یہ کمرشل بزنس نہیں ہے گورنمنٹ کو یہ سمنا چاہیے کہ ایڈوکیشن is not a کمرشل بزنس ایڈوکیشن جو ہے یہ ایک گورنمنٹ کے جو میں پہلے پہلے بھی بتایا کہ ایڈوکیشن جو ہے وہ قوموں کا مستقبل ہے بالکل اور ہمارے جو طلبہ طالبہ ہے وہ ہمارا فیچر ہے اور وہ پاکستان کا فیچر ہے ہم جو کام کر رہے ہیں وہ ہم ملک کو ڈویلپ کر رہے کے لئے کام کر رہے ہیں ہم نوجو اور نسل پر کام کر رہے ہیں یہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک خدمت ہے یہ ایک ایسے خدمت ہے جس کو کمرشلائزیشن ہم نہیں لے سکتے اور جس مرضی لاؤ میں چلے جائے ایڈوکیشن is not a کمرشل ایکٹیوٹی گورنمنٹ کو یہ سمجھنا چاہیے اور اس کے اوپر اس کو آسان کرنا چاہیے گورنمنٹ جو ہے اگر وہ وہ ون سیڈڈ ہو جائے مثلا گورنمنٹ ایک ماں کی طرح ہوتی ہے یہ میں آپ کو بتا دوں جس طرح ماں اپنے پورے گھر میں اپنے تمام بچوں پر پر اپنے کو فسیلیٹیٹ کرتی ہے اس کو بقادہ چلاتی ہے اپنے بچوں کو ٹرین کرتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اپنے گورنمنٹ اتاروں کے ساتھ اور پرائیوٹ اتاروں کے ساتھ امتیاز نہیں ہونا چاہیے ڈفرینٹیر نہیں کرنا چاہیے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے وہ صرف گورنمنٹ اتاروں کے نہیں ہیں گورنمنٹ جو ہے وہ پرائیوٹ اتاروں کے بھی ہے میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو پرائیوٹ اتاروں کو فسیلیٹیٹ کرنا چاہیے یہ جتنے بھی ٹیکسز ہیں پرائیوٹ سیکٹر اپنی فی جو گورنمنٹ لیول پہ لے آئے نا نہیں دیکھیں میری بات سنے وہ تو اس کے اخراجات ہوتے ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ اتنے لاکھوں پہ بلوں کے رینٹ ہیں وہ اتنی کو زیادہ فیسز نہیں ہے آپ چیک کر لیں کہ جو سکولز کالجز ہیں وہ اتنا زیادہ کو ارم نہیں کر رہے ہوتے ٹیچنگ تو سب سے لو انکم پروفیشن ہے یہ بات اپنے زیادہ میں رکھئے گا کہ جتنے بھی پروفیشن ہے جب ہم لوگ پڑھ رہے ہوتے تھے ہمارے رسازہ میں کہہ رہے تھے یار اور کوئی کام کر لینا ٹیچر نہ بننا اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے ذہن میں تھا کہ ایک استاد بن کے تو آپ معاشرے کا سفید پوچھ طبقہ بن جائیں گے آپ اپنے بچوں کو فسلیٹریٹ نہیں کر پائیں گے آپ خدمت کی طرف چلے جائیں گے اور آپ کو ہاں یہ ہے کہ ایک رسپیکٹ ہوتی ہے لیکن مجھے ایک بابت ہے کہ ایک استاد کے پاس جتنی مہنگائی ہے جتنا معاشرہ مشکل میں ہے ایک استاد کو اتنی کم تناؤں میں اس کو کون فسلیٹریٹ کر رہے ہیں اس کے گھر کون چلا رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ٹیچر کے لیے یا ایک ادارے کے آنر کے لیے اپنے گھروں کو چلانا یا اداروں کو چلانا اتنا آسان نہیں ہے یہ مشکل کام ہے یہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ وہ بہت زیادہ کمار ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ جتنے بھی ٹیکسز ہیں یہ ایک ماں کا رول ادا کرے میری وزیراعظہ پیرزرالہ پنجاب مریم نواز صاحبہ سے اور ایڈوکیشن منسٹر رانا اسکندر حیات صاحب سے میری گزارش ہے کہ یہ ایک ماں کا رول ادا کرے اور پرائیویٹ ایڈوکیشن سیکٹر کو پرموٹ کیا جائے کیونکہ یہ بزنس نہیں کر رہے یہ قوموں کا مستقل بنا رہے ہیں اور رہی بات آپ نے کہا بے شمار ہمارے اوپر ٹیکسز پہلے لگ چکے ہوئے ہیں بے شمار ہمارے پانی کے ٹیکسز ہیں ہم ساس پہ بھی ٹیکس دیتے ہیں میں بتاتا ہوں نے آپ کو ٹیکسز کا ہمارے بیلڈنگ کو کمرشلائزیشن کر دیا گیا ہم نے کہا ہے کہ یہ کمرشل ایکٹیوٹی نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر پیشلے دروں بڑا پرابلمز آئی جو ہے الڈی کام کر رہا تھا ہمارے جو پانی ہے پانی ہے پانی کے جو مطب ہمارے بیل آتے ہیں وہ اس کو کمرشل کیا جاتا ہے وہ بڑے بڑے پانی کے بل ہم دے رہے ہیں اس کے علاوہ جو ہے بیش مار ٹیکسز ہیں ہماری وابٹا جو ہے بجلی تنی مہنگی ہے اس کا علاقہ یونٹ کر دیا گیا میں یہ سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہے ہمیں فسیلیٹیٹری کیا جا رہا جس طرح ابھی بات کی پی ایچے جو ہے یہ شاپی سائن کے اوپر دیکھیں واقعی کمرشل ایکٹیوٹیز ہیں لیکن جو ادارے ہیں یہ کمرشل ایکٹیوٹیز نہیں ہیں اپی ادارے نے اپنے کالیج کے باہر اگر بولڈ گیا ہے اپنے سکول کے باہر بولڈ گیا ہے تو میں چونکہ سوششن کا چیر میں ہوں اللہ جانتا ہے ڈیلی آٹھ سے دس فون میں سنتا ہوں کالیجز کے سکولز کے وہ کہہ رہے تھے کہ سر ہمیں آٹھ ہٹ دس دس لاک رپینوں نے ٹیکس ڈال دی ہے پی ایچے والوں نے تو اس کا کیا سلوشن ہے تو ہم نے حکومتی حدود داروں سے ملکاتے بھی کی ہے ہم نے پی ایچے حکامات سے بھی ملکات کی ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے اس کو پریویٹسشن کر دیا ہوئے اب آپ جانے تو وہ جس کو ہم نے پریویٹسشن کیا ہوئے وہ جانے وہ اپنے برگنگ کو کر لیں تو یہ میں سمجھتا ہوں لاکھوں رپی کے ٹیکسز ایک ادارے کی سال کی انکم نہیں ہے سال بعد اگر آپ اس کو ٹیکس ڈال دیتے ہیں تو یہ سمجھ لیں آپ ادارے بند کرونے والے کام کر رہے تھے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہے یہ اداروں کے ساتھ زیادتی ہے یہ زیادتی ہے یہ میں سمجھتا ہوں میری وزیر اللہ پنجاب سے میری ایجوکیشن منسٹر سے گزارش ہے کہ کم از کم جو ایجوکیشن ادارے ہیں ان کے اوپر تو یہ شاپی سائن کا ٹیکس بند کریں یہ تو زیادتی ہے اور اس طرح ایجوکیشن ادارے جو ہیں وہ سروائیو نہیں کریں گے اس طرح ہم قوم کی خدمت نہیں کر پائیں گے ہم جب ہر وقت ڈپریشن میں ہوں گے ہمارے مسائل بشمار ہوں گے تو ہم کیسے اس کو سروائیو کریں گے ہمارا جو سب سے زیادہ انکم کا حصہ ہے وہ ہمارا ایجوکیشن اور ہمارا ہیلتھ پہ جاتا ہے اور یہ تو بہت امپورٹنٹ شعبے ہوتے ہیں میری بھی گورنمنٹ سے گزارش ہے کہ ان کی اوپر اپنی خاص توجہ دی جائے اور رانانسل صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور آپ نے اپنے خیالات سے ہمیں آگاہ کیا اور مفید معلومات دی بہت شکریہ آپ کا کل پھر ہم حاضر ہوں گے ایک نئی ایشیو اور نئی پرسنالیٹی کے ساتھ جڑے رہیے انیوز کے ساتھ اللہ حافظ